مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں اب اگر تم یاد نہ چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی ڈیفنیشن یہ آگئی اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو اضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفنیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور اندر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیہ دا کر دیا گیا یہ ہے گویا کہ کمپریہنسیو ڈیفنیشن آف اے مومن مومن تو بس صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم یرتابو پھر وہی جہاد میں لم ہرگز کو شک نہیں پڑے یعنی یقین مل گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمنتو باللہ وملائکتہ ہی وکتبہ ہی ورسولہ ہی یہ اسلام ہے منع الاسلام وعلا خمسن اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ زبان سے گواہی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وعقام صلات ہے وعی طائع زکاة ہے وصوم ربضانہ وعند البیت اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شئے کرنا ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیئے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد پھیڑ ہو جائے تو سات چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا بہت چیزیں تو اسلام ہوں نہیں ہوں نہیں ہے مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اللہ محالہ لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور مڑ جائیں گی وہ کیا ہیں انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سملم یرتابو وجہدوا بے اموالہ وانفسہی فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رات اولائکہم الصادقون یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے آمن تو باللہ ومرائکتہی وقت تو بھی لیکن واقعیتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے ارس کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قمول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی تمانائیاں سر کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ ساندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان لیتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار لکھنے کے لیے ناغذیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جوت نظام باطن کو جر سے اکھیل کر پھیکر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جوت اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراست تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کی ہوں گے اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں حالت العرب و یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات موسیقی موسیقی موسیقی